پاکستان کی تاریخ کے بدترین سلاب نے دو کروڑ سے زائد افراد کو بے گھر اور ہزاروں دہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق یہ سلاب ایک ہزار پانچ سو سے زائد افراد کی جان بھی لے چکا ہے سلاب کے باعث زیادہ تر متاثرین مناسب خوراک پانی اور عدویات نہ ملنے کی وجہ سے وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں سلاب متاثرین کی طبیعی امداد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے تھٹھا میں ایک سو سے زائد بستروں پر مشتمل فیلڈ اسپتال قائم کیا گیا ہے جو آپریشن تھیٹر آئی سی یو، ایمرجنسی روم، گائنی وارڈ، ایکس رے، لیبارٹری اور فارمیسی سمیت تمام جدید طبیعی سہولیات سے آراستہ ہے فیلڈ اسپتال میں روزانہ تقریباً آٹھ سو مریضوں کو طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے خادم الحرمین شریفین کی خصوصی ہدایت پر مسئیبت میں گرے ہوئے پاکستانی بھائیوں کے علاج معالجے کے لیے طبیعی املا بھیجا گیا ہے ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس کام کو ثواب سمجھتے ہیں سعودی طبیعی املا متاثرین کی مدد کے لیے چوبیس گھنٹے فیلڈ اسپتال میں موجود رہتا ہے کینگ عبداللہ علیف کیم میں رہیش بزیر متاثرین سعودی فیلڈ اسپتال میں دی جانے والی سہولیات سے مطمئن نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے سلاب زدگان کی مدد کر کے پاکستان سے اپنے برادرانہ تعلقات اور محبت کا ثبوت دیا ہے اچھی طرح الاج چل رہا ہے بچوں کو دیکھ رہے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح الاج چل رہا ہے ہمارا سعودی عرب نے ہمارے لیے بہت کچھ سوچا ہے اچھے اچھے دوائیں دیئے ہیں اور الاج چل رہا ہے بچوں کا بروں کا سب کچھ سولات ہیں جس کو اگر چوڑ بھی لگتی ہے تو اسی کا الاج بغیرہ بھی صحیح ہو رہا ہے دوائی بغیرہ بھی صحیح دے رہے ہیں اور اگر کسی کو ذکھم بھی ہے تو اسی کا بھی سافائی وغیرہ یہ وہ کر کے دوائی وغیرہ صحیح بلکل دے رہے ہیں سعودیاء والوں نے جو بھی دیا ہے بلکل صحیح طریقے سے دیا وغیرہ کھانا بھی دے رہے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں راشن بھی دے رہے ہیں تمبو وغیرہ یہ وہ سب لگا کے دیے دیے میں صحیح کر کے دیے ہیں سعودیاء گورمنٹ نے بہت کچھ کیے اسے جو انہیں علاج بھی کر رہے ہیں اور جو مطاثر ہیں ان کو امداد بھی دے رہے ہیں ویسے جو ہے نا ماشاءاللہ بہت نظام میں اس نے بہت سکر کیا گا سعودی گورنمنٹ نے خانے بانے کا بھی بہت اچھا انتظام ہے پکاوہ لاتے ہیں سعودی عرب سلاب متاثرین کی امداد کرنے والے ممالک میں صرف فہرست ہے اور سعودی سفیر کی جانب سے سلاب سے متاثرہ آخری پاکستانی کی بحالی تک امداد جاری رکھنے کا اعلان بے گھر پاکستانیوں کے لئے خوش آئند ہے بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب حقیقت میں پاکستان کا دوست اور بھائی ملک ہے کیمرامین شاکر سلیمان کے ساتھ جعوید اقبال چودری وقت نیوز تھٹھا